امران خان کی ایک کے بعد ایک آڈیو لیکس اور سائفر میں رد و بدل کا انکشاف وفاقی کابینہ نے بڑا فیصلہ کر لیا امران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور سابق سیکری آزم خان کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی تحقیقات کی ذمہ داری ایف آئی اے کے سپرد وفاقی تحقیقاتی ادارہ انٹیلیجنس اداروں سے بھی خدمات لے سکتا ہے کابینہ کمیٹی نے یکم اکتوبر کے اجلاس میں قانونی کاروائی کی سفارش کی تھی وفاقی کابینہ کے فیصلے پر حوری عمل درامت شروع ریکارڈ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا سفارتی مراصلہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کیا گیا نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹوئیٹ لکھا ایسے شخص کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ کسی غیر ملکی ایجنڈ کو دولروں کے وز ملک کو نقصان پہنچانے کی حمد نہ ہو مریم نواز کے مطابق امران خان نے پہلے جال سازی کی پھر گرفتاری کے قوف سے سفارتی مراصلہ ہی غائب کر دیا یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے کس کی مانے کس کی نہ مانے پی ٹی آئی رانوما فواد چودری کے بیان نے نئی بحث شیر دی کہتے ہیں مراصلہ کہیں غائب نہیں ہوا امران خان نے گدشتہ روز ایک انٹرویو میں اعتراب کیا تھا کہ سائفر ان کے پاس تھا لیکن وہ غائب ہو چکا ہے خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی چیرمن پی ٹی آئی کو دس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے اور سات اکتوبر سے پہلے متعلقہ عدالت پیش ہونے کی ہدایت تحریری حکم نامے کے مطابق سات اکتوبر کو ہائی کوٹ کا فیصلہ غیر محصر ہو جائے گا سما نے جو بتایا وہ سب سامنے آنے لگا روڈا پروجیکٹ کے ذریعے کسانوں کا استحصال سونے جیسی زمین کوڑیوں کے بھاو خرید کر کروڑوں میں فروخت شروع کر دی گئی چہار باگ پروجیکٹ کے نام پر زمین کی بوکنگ فیک انال پچیس سے چالیس ہزار روپے میں ہتھیائی گئی زمین دو کروڑ روپے میں بیچی جانے لگی متاثرین کا احتجاج دہائیاں دیتے دیتے لاہور کی سڑکوں پر خوار مگر سننے والا کوئی نہیں ملک بھر میں ڈینگی کے بار جاری خیبر پختونخواہ میں مزید چار سو چھہتر افراد میں وائرس کی تصدیق صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو اکسٹھ سے بڑھ گئی پنجاب میں ڈینگی کے دو سو چھہتر کیسز صرف لاہور میں 119 مریض سامنے آئے راولپنڈی میں 69 کیسز ریپورٹ